میں نیا سلوگن دیتا ہوں پاکستانی آرمی کو ایک ہے ایمان تقوی زکاة فی سبیل اللہ یہ زکاة مانگتے ہو جائیں گے اٹیک کرنے یہ اونٹھوں پہ جائیں گے گوڑوں پہ بھیگ مانگتے ہو جائیں گے زکاة مانگتے ہو جائیں گے یہ لوگ بے کوف ہیں بیرادر اسلامی ملک میں بولا تم پیسے نہیں دے پائے رکھو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی میجر گوبر کھا لیا جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اب پاکستانی فوج کو اپنا سلوگن چینج کرنا ہوگا اور اس کے اندر زکاة کا ذکر لانا ہوگا کیونکہ پاکستانی فوج جو ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی فوج کے پاس پیسہ نہیں ہے تلنگی ہے جب پاکستانی فوج کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی اس بات کا جواب بڑا خوبصورت ہے میرے پاس اور وہ یہ ہے کہ وہ فوج جس کے اندر اپنی زندگیاں خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کی شرعہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہ بھارتی فوج ہے وہ فوج جس کو کھانے کے اندر نہ کبھی دھنگ کا سالن دیا گیا ہے نہ کبھی دھنگ کی روٹیاں دی گئی ہیں اور ان کے فوجی ویڈیوز بنا کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی فوج صرف اور صرف بھارت کی ہے وہ فوج جس نے چین کے اندر جس نے لداخ کے اندر چین سے جوتے کھائے اور اسی طرح پاکستانی ائر فورس سے بھی جوتے کھائے وہ فوج اور اس فوج کا ایک ریٹائر میجر جب پاکستانی آرمی پر بات کرے گا تو پھر ان کو آئینہ دکھانا بڑا ضروری ہے اب کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانی فوج کے خلاف یہ جو میجر بول رہا ہے اس کی اپنی فوج کی ٹوٹل اوقات کتنی ہیں بھارتی فوج کے اندر ناظرین جو اپنی زندگیاں خود اپنے ہاتھ سے چھیننے کا جو تذکر ہے وہ تو انٹرنیشنل ویڈیو اور پوری دنیا جو اس بات کی گواہ ہے کہ یہ بھارتی فوجی ہیں یہ اپنی زندگیاں اپنے ہاتھوں سے خود ختم کر لیتے ہیں اور اس کی وجوہات سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو چھٹی نہیں دیاتی ہے بھپن راوت نے یہ انڈیا ڈاٹ کام کی میں آپ کو ایک ریپورٹ بتا رہا ہوں کہ اگلز 2019 کے اندر انڈیا ڈاٹ کام نے ریپورٹ دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بھپن راوت نے کہا تھا کہ فوجی رہائشی منصوبوں میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے اور اس کرپشن کے اندر جتنے بھی فوجی تھے ان سب کو کیفرے کردار تک مہنچا رہے گا اسی طرح مارک 2021 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ ستارہ فوجیوں کے خلاف کرپشن کے کیسیز ہیں جن میں چھے لیفٹی لینڈ کرنل ہیں اور دو میجر ہیں اسی طرح فرنٹ لائن نے فروری 2021 کو اپنی ایک ریپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا انڈیا آرمیڈ فورسیز ریجسٹر الارمنگ سوسائیڈ ٹرینڈ یعنی کہ وہاں جو بھارتی افواج ہیں وہاں پر اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کا جو ٹرینڈ ہے جو وہاں پر یعنی کہ فوجی جو اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرتے ہیں اس کی شرعہ جو بے انتہا آگے تک جا چکی ہے اسی طرح آپ کو مزے کی اور بھی بات بتاتا ہوں کہ جنوری 2014 سے مار 2017 تک یہ جو چیز تھی اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کی یہ اس میں پریشان کن حد تک اضافہ ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر تیسرے دن نیوی یا ائر فورس کا کوئی نہ کوئی جوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیتا ہے اسی طرح 2010 سے 2019 تک بھارتی فوج میں 897 فوجیوں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کی جن میں 40 بحریہ کے تھے اور 182 بھارتی فضائیہ کے تھے 6 سال میں سنٹرل پولیس فورس کے 700 جو لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا اور بھارتی فوج میں رزاکارانہ ریٹائرمنٹ لینے والے سالانہ 9000 فوجی ہوتے ہیں جو تنگ ہیں جو فوج کی نوکری ہے اور وہ ریٹائرمنٹ لینے چاہتے ہیں اسی طرح بھارتی فوج میں جو خواتین ہیں ان میں سے 40 فیصد خواتین ایسی ہیں جن کو جنسی زیادتی کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں وہ خودکشیاں کر جاتی ہیں ایک سال میں ناظرین کم از کم کم از کم جو ہمارے بھارت کے اور پاکستان کے مقبوضہ علاقے ہیں ان کے اندر 731 بھارتی فوجیوں نے سرنڈر کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنا اسلحہ پھینکا اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ان لوگوں کے خلاف کے جو وہاں کے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے لڑے ہیں اسی طرح سب سے جو اہم اور سب سے مزے کی بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا کرپشن کا اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کا فوجیوں کا آپس میں لڑنے کا تائم سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کا اور یہ اس کے علاوہ جتنے بھی پرابلمز ہیں ان سب کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ایک طرف بھارتی فوج کی تو یہ صورتحال ہے اتنی بدترین صورتحال ہو گئی ہے اور دوسری طرف جو میجر گوبر خالیا ہے اس کو دن رات پاکستانی فوج کی ہی فکر پڑی رہتی ہے حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ اپنی فوج کی فکر کرتا کہ اس کی فوج کو پاکستانیوں نے جوتے مارے ہیں چینیوں نے جوتے مارے ہیں تو ان کی مضبوطی کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے ان کو اچھا کھانا دھنکا کپڑے ان کو اچھے کپڑے پہنانے کے لیے آواز اٹھاتا ہم اگر ایسا نہیں ہے اس کو صرف نظر آتے دو پاکستان اور پاکستانی فوج اور انشاءاللہ پاکستانی فوج اسی طرح مضبوط ہوتی رہے گی اور میجر گوبر خالیا اور دیگر جتنے بھی بھارتی آرمی کے آفیسر جو جتنے بھی اینکر ہیں ان کا خون اسی طرح جلاتی رہے گی پاکستان زندہ بات